ہمارے ایک جاننے والد صاحب کا کاروباری تعلق تھا اس شخص کے ساتھ تو وہ فوت ہو گیا اب اس کے جوان بیٹے تھے تو بھائی نے کہا کہ ہم نے ان کے گھر جانا ہے تو ابو جی کہنے لگے کہ جانا تو چاہیے لیکن اب جا کر وہاں کریں گے کیا تو خیر رسم دنیا کے لیے ان کے ہاتھ چلے گے تو جب وہاں پر گئے تو وہ یقین جانی ہے والد صاحب گھر میں آ کر بتانے لگے کہ مجھے بڑا دکھ ہوا ہے کہ جوان بیٹے وہاں پر بیٹھے تھے ڈرائنگ روم میں اور اخبارات رکھے ہوئے تھے اور چائے کے کپ پڑے تھے اور خود بیٹے پہرہ دے رہے تھے اور سیاسی تفسروں کو چھیڑ کے رکھا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خاموشی ہو اور کوئی یہ نہ کہہ دے اب مرنے والے کے لیے دعائے بخشش بھی کر لوں اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا کہ اپنے پتر بیٹھ جائیں کہ ہم نے کسی کو دعا کے ہاتھ نہیں اٹھانے دیتے یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے تو یہ ظلم ہے جو ہم خود پہلے اوروں کے ساتھ کرتے ہیں اور پھر جو ہے وہ اپنے ساتھ بھی ہوتا ہے تو ایک طبقہ تو وہ ہے اور دوسرا طبقہ وہ مخصوص بنا کہ جس نے ان رسومات کو اتنا طول دیا تو ان کو فرائز و واجبات سے بھی ہم اوپر لے گئے غریب کا مرنا بھی ہم نے مشکل کر دیا دکھ تکلیفیں مصیبتیں پریشانیاں کوئی بتا کے نہیں آتی خوشیاں انسان پلان کر کے لاتا ہے لیکن دکھ تو ایک آفت کی طرح انسان کے اوپر گرتا ہے لیکن ہم نے ان مرگ کی رسومات کو اتنا طول دیا کہ آج جس شخص کے پاس ڈیڑھ دو لاکھ روپیانہ ہو وہ عزت کے ساتھ مر بھی نہیں سکتا اور لوگ اس کے اوپر بیٹھ کر تفسرے کار رہے ہوتے ہیں ساری زندگی باپ کا مال کھایا اور مرتے وقت جو ہے وہ کھانا بھی اچھا نہیں پکا سکے تو مجھے اور آپ کو جو تعلیمات دی گئیں وہ بالکل واضح آپ حضور اسلام کی صیرت اٹھائیں کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا وصال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور اپنے گھر میں تشریف لائے اور حضور اسلام نے آ کر جو ہے وہ اہل خانہ سے کہا کہ آل جعفر کے اوپر بہت بڑا صدمہ ٹوٹا ہے اور انہیں اپنے جو ہے وہ ہوش و حواس بھی نہیں ہیں تم کھانا تیار کرو میں محمد ان کے لئے کھانا لے کر جاتا ہوں حکم تو یہ تھا کہ جن کے گھر صدمہ ٹوٹا ہے ان کے گھر تم کھانا لے کر جاتے اور ہم چالی دن وہاں پر ڈیرہ جمع کے بیٹھ جاتے ہیں کہ چلو یہیں پر اب کھائیں گے اپنے گھر کو تالہ لگا کے تو یہ اسلام نہیں ہے صاحب میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ غریب کی عزت کا تماشا لگانے والا دین امام احمد رضا نہیں لایا اللہ کے رسول نے وہ دین نہیں بیان کیا دین کیا ہے ہمیں تو یہ واضح کہا گیا یسیرو ولا تو اسیرو آسانیہ بانٹو مشکلات نہ کھڑی کرو بشیرو ولا تنفیرو لوگوں کو بشارت دو لوگوں کے متنفر نہ کرو یہ آپ کے شہر لاہور کی کہانی ہے ایک نوجوان ہمارے درسے قرآن سے بستا تھا تو اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا پہلے ماں جی ہاؤسپٹل میں ایڈمیٹ تھے کچھ ان کی جو ہے وہ بیماری پر اخراجاتا تھا اور پھر اچانک جو ہے وہ ڈیتھ ہوگی تو ابھی وہ ہاؤسپٹل سے میت لے کر نہیں آئے تھے گھر کہ اس کے چچا اور تایا نے اس کو پاس بلایا اور کہا کہ برادری چل کے آ رہی ہے اگر تو برادری کو اچھا کھانا نہیں کھلا سکتا تو ہمیں پہلے بتا دے اور ہمیں رسوانہ کریں پھر وہ جو ہے وہ کرز مانگتا تھا دوستوں سے اور اس نے کرز اٹھا کر جو ہے وہ اپنی ماں کے کل چہلم کے اخراجات کو برداشت کیا صاحب تم اتنے چودری تھے تو خود کر لیتے بلا کر تانا کیوں دیا لیکن ہم اتنے ظالم ہو جاتے ہیں اس عنوان کے اوپر کہ ہم جو ہے وہ غریب کی عزت بھی نعلام کر دیتے اور میں کہتا ہوں ایک جنازہ تو اس دن اٹھتا ہے جس دن مرگ ہوتا ہے اور ایک جنازہ چالی دن کے بعد اٹھتا ہے جب لوگ کھا پی کے گھروں کو چلے جاتے ہیں اور جو کرز جن سے لیا ہوتا ہے وہ پھر آ کر دروازہ توڑتے ہیں اور پھر انسان کو پتہ لگتا ہے ایک تو اس کے مجھے بتاؤ یار جس کے گھر میں ماں کی میت پڑی ہو اسے پتہ ہوتا ہے ٹینٹ سروس کہاں سے مگوانی اسے پتہ ہوتا ہے دیکھے کہاں سے مگوانی اور فروڈ کس منڈی سے صبح لے کر آنا ہے لیکن یہ معاشرے کا ستم ہے کہ اس نازک موقع پر اس کو یہ ٹینشن ہی ہوتی کہ میری معاف ہوتا ہوگی میرے اوپر اتنا بڑا صدمہ ٹوٹا ہے بلکہ اس کو ٹینشن لگی ہوتی ہے کہ اگر برادری کو کھانا اچھا نہ کھلایا تو برادری مجھے رسوا کر دے گی وہ پھر کبھی کسی سے کرز مانگتا ہے کبھی کسی کے پیچھے جاتا ہے اور ایک جنازہ اس دن اٹھتا ہے جس دن مرگ ہوتا ہے اور دوسرا جنازہ چالی دن کے بعد ہم اٹھاتے ہیں جب لوگ کرز کے لیے آکے دروازہ توڑتے ہیں میں بقاعدہ خود ایک نوجوان کو جاتا ہوں جس کی والدہ پہلے وفاد پا گی ان کے مرگ کے معاملات میں کچھ کرز اٹھایا اور پھر آگے والد صاحب کے ڈیتھ ہو گئی وہ نوجوان ایک دو مرگ کے بعد پانچ چھے لاکھ روپے کا مقروض ہو گیا اور اس کے پاس کوئی حال نہیں تھا میں یہ کرز کیسے اتاروں گا یہ دین نہیں ہے صاحب یہ کسی کا کاروبار ہے یہ پیٹ کا دندہ ہے ظلم یہ ہوا کہ اس عنوان پہ ہم نے امت کو توڑ دیا حکم تو بالکل سادہ سا تھا کہ چند لوگ جمع ہوتے جانے والے کے لیے بخشش کی دعا کی جاتے ہیں خدارہ اپنی مرگ کی رسومات کو سادہ اور سہل کرنے کا مساج پیدا کریں اور یہ کوئی غریب شخص کرے گا تو برادری کی رسم نہیں ٹوٹے گی لوگ باتیں کرتے ہیں غریب کرے تو لوگ کہتے ہیں یہ کاری نہیں سکتا تھا اصل یہ رسم ٹوٹتی جب کوئی امیر شخص کرے گا وہ رول مادل بنے گا لوگوں کے لیے اور لوگ کہیں گے وہ تو اتنا امیر تھا وہ بھی تو کھلا سکتا تھا اگر اس نے نہیں کیا تو پھر ہم کیوں کریں غریب کرے گا تو لوگ تفسرہ کریں گے لوگ تماشاں غریب رسم نہیں ٹوٹ سکتا لیکن ہمیں اس کے اوپر خور کرنا ہے